موسیقی معاملہ سپورٹس مالک کو گولی لگنے سے موت کا تگور نگر میں انان سپورٹس کے مالک کی گولی لگنے سے موت کے معاملے میں بند کمرے میں شپا ہے موت کا راج یہ ہتیا ہے جا آتم ہتیا گلی محلے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے اور کرائم سین والی جگہ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹس سے ہی سامنے آئے گا پولیس نے مرتک کملجی سنگھ پتر کشن گپال کی پتنی سیما نانت کے بیان درج کر کے چار لوگوں آرون سہگل ششی بوشن پینکی امن اگر اور راجو بستی نو کے خلاف معاملہ درج کر کے شاب کو پوسٹ مارٹم کے لیے سیورستال بھی دیا ہے سوتروں سے ملی جانکاری مطابق چاولہ ویڈنگ مٹیریل سروجی چاولہ کے گھر میں جوا کھیلا جاتا تھا سوتر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کملجی سنگھ اپنی روارور تھانے میں جمع کروانے کے لیے جا رہا تھا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ بہا سروجی چاولہ کے گھر پہنچ گیا اور وہاں پر گولی لگنے سے اس کی موت ہو گئی اور گیارہ بچ کر ترونجہ منٹ پر پولیس کنٹرول روم میں کملجی سنگھ موت کی سوچنا پہنچی اور موقع پر پی سی آر ٹیم پہنچ گئی جس کمرے میں کملجی سنگھ کا شاب ملا ہے اس کمرے میں تاش کے پتے اور کچھ نگدی بھی ملی ہے اور مرطق کے موائل فون سے بھی شیڈ شارٹ کی گئی ہے یہاں تک کہ کوٹھی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر لگا ڈی وی آر بھی گائی بتایا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے انکانٹرول جلندر سے کیمرہ میں آجے کے ساتھ فنود بنٹا کی رپورٹ